اب ہم کیا مانگ رہے ہیں بھگوان کے دروار میں ایک بیٹا دے بھگوان جب بیٹا مل گیا تھا ہم مقتی کریں گے نہیں تو چلے اور مانگاں گے گیتا تھا پرماتمہ کہتی ہے کہ تم بالک ہو بالک بالکل بالک جو بچہ میلے مجاتا ہے تو وہاں کھلونے مانگتا ہے اور نہ جلاو پتا تو رو رو پا پیٹا ہے اور اس کو کھلونے دلا دیا وہ اندھے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا وہ پھر رو ہے کو بالک نہ پکڑے گیر دیا کہ تو ٹوٹ گیا تو رو ہے یعنی وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے کیونکہ وہ بالک ہے ایسے ہی آپ ان کھلونوں کو مانگنے آتے ہو اور وہ دے مل بیگا کہیں سے اور وہ پھر ٹوٹ گیا یعنی وہ مرتی ہوگی پھر ٹکر مار ہوگی دونے ناستی ہوگی تو گیان بینہ جب تک آپ کو تتوہ گیان نہیں ہوگا آپ کا موتی عبند ہٹے نہیں اور موتی عبند ہٹے بینہ آپ پہچان نہیں سکتے اب دیکھو کتنا ہی اچھا آدمی دکھائی دیتا ہے سکسٹ بھی ہے بڑا جاپک ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا بڑا کوئی پوسٹ پرابت ہے وہ بہت اچھا نظر آتا ہے بہت بدھیمان نظر آتا ہے لیکن اجھا تمک مارک کی اس کا بدھی انس بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کا موتی عبند ہے اور وہ موتی عبند ہٹے گا اس تتوہ گیان سے یعنی سچنگ مانے سے تو جب تک ہمارا یہ موتی عبند سماپت نہیں ہوگا ہم جیو سنگیامہ رہیں گے اور ہم نے جیو سے پیو سنگیامہ آنا پیو مانے دیو پربو پربو تو ہم نہیں بن سکتے لیکن اس کے ملتے جلتے ان گنوں کو گرہن کریں گے تو اس لیے ہم سچوں میں آتے ہیں کہ ہم انسان سے دیو بنیں دیو مانے ہانس بنیں ہم برے اور اچھے کی پہچان کے ساتھ ساتھ ہم اس پر درد ہوں جیسے ہانس ہوتا ہے مر جاگا بوکھا ہانس مچھلے نہیں کھائے گا تو اس کو بگوان بوکھا مرنے بھی نہیں دیتا ایسی آپ درد وشواث کر کے ڈٹ ہوگے درد ہوگے اپنے من پر پینے روک ہوگے کوئی برائی کرنے کا سمیہ آتا ہے وہاں روک کر اس نے پھر دیکھو آپ کو پھر تو وہ ملے گی کے نہیں اور ایک نمبر سے ملے گا مالک نہ جانے سے اپل میں کراکے کر دے ہو داتا کہتے ہیں صاحب سے سب ہوتا ہے بندے سے ایک اچھنا ہی رائی سے وہ پروت کرے اور پروت سے پھر رائی پرماتمہ سب کچھ کر سکتا ہے انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں کر سکتا وہ تو ہم کیوں نہ اسی سمرت کی سرنگرہن کریں جس سے سب کچھ ہو اور اس کو ہم راجی کریں اس کو پرسند کریں اس کی سرنگرہن رہیں تم ہمارے اوپر آنے والی آپتائیں بھی ٹلیں ہمارے دکھ بھی دور ہوں اور پورن موکس بھی ہمیں پرابت ہو تو کیا مانگنے آتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں کیا مانگوں گیتا جی دی نمبر سات کے سلوک نمبر انتیس میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اردن جب تجھے پورن اس برم کے بارے میں پورن گیان ہو جائے گا اور ان جاتا پورن سمپورن جاتا میں گیان ہو جائے گا پھر پرانی کیول جیون مرن سے چھوٹنے جنا مرن یعنی بڑھاپے اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے اب بڑھاپا سب سے بڑا خطرناک ہے اس پرانی کے لئے اور مرن مرن تا سب تا بونڈی اور اس تا برا بڑھاپا اور یہ دونوں آپ کے لئے کمپلسری اپنے لئے کمپلسری یہ دونوں ٹلے نہیں سکتے تو یہاں سکھ کیاں کامان رہے ہو مال لے آپ نے پچھا ساٹھ سال ستر سال کیتا ڈڑے ڈولیے گوٹی شوٹی لائی موت بھی مار دی آیا بڑھاپا بیری اٹھا دا نہ بیٹھا دا ادھرنگ مار گیا تھا اور برا حال کتا گوڑے دوکھیں کتا کڑ کمر مدرد کنی جاڑ پڑوانی کتا ایک بنوانی چوپس گھنٹے بڑک بنی رہے کوئی کر کے ٹھیک بولنے نہیں تو دکھ بیٹھ کرونا پڑے اتنا قیر ٹوٹے گا تیرے پہ اور یوں آئے بار ٹوٹے گا پھر اس سانگ میں زڑ کیوں رہا ہے تو یوں کیا ڈھم ڈھم آویا آج مان لے جنم منس کا ہو گیا تھا اس کے اندر جیون پہلے تو منس پورا برمہنڈ میں کوئی سکھی نہیں اور ہم منس کو اس لیے سکھی مانتے ہوں دوسرے پرانیوں کی تلنا میں لیکن منس جیون مجھے کوئی سکھی پا جاں میرے پاس لیانا جا اس پر چھوی پا اکیس برمہنڈوں میں کوئی سکھی ہو گرما ابھی سنو محس بھی سکھی نہیں ہے آپ تو سکھی کہاں تو ہم یہاں کے مانگنا ہوں ہیں ہاں اتنا سکھ جرور ملے گا آپ کو جیسے آپ کے پراہربد میں کوئی دکھ بہنکر آ گیا ہے اس کو ٹال دے گا وہ ایسے تو دکھ تھائی لیکن وہ بھائرہ دکھور تھا ان کو ٹالے گا اس لیے کہ آپ پر بسواس ہو کے بھگوان ہے پرچھوی پر پرماتمہ کے گن سنتے تھے اسے وہ بینیفٹ ملتے ہیں اور پھر وہ ملتے ہیں تو پھر یہ بھی بسواس ہوگا موکس بھی دے گا وہ اب یہاں کوئی رہت آپ کو ملنے رہی اور وہ بات بناوہ ست لوگ دان کی قدد بسواس بنا جب وہ دیمان ہوتا ہے کیوں بندہوہ ہے بے مطلب کیونکہ ان کے پاس سمادان نہیں ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ یا مان لیا اپنے بالک مانگیا لڑکا مانگ لیا چلو دے دیا باپ پرماتمہ نے دے بھی کر دیا پھر بیٹایا بیٹی سنتانت کیونکہ نہیں سنتانتہ نہیں وہ کہہ بھگوان میرے چھو رہا ہوتے چھو رہی ایک وہ ہو جاؤ جو دس پندرہ سال کی تک وہ ملیا مان لیا پرماتمہ وہ سن بھی لی تری ہو گیا جب تک آپ اس ستھیتھی پر نہیں آوگے کہ کیا مانگوں کچھ تھیرنا رہائی اور دیکھت نین چلیا جگ جائی ایک لکھ پوت سوالکھ ناتی ایک لاکھ بیٹے تھے راونکہ اور سوالکھ رشتے دار ایک سے ایک پہنچا ہوا دھنی اور اس راونکہ آج دیوان باتی اس کا نام ہو نسان نہیں رہا ایک لاکھ کا پتا گیا جگت میں اوت اوت مانے جس کا آگے پاس ہے کچھ نہ بچے ایک لاکھ بیٹے ہو کہ بھی اوت نہ پوت کہ آگ رہا وہ بگر بیٹے وڑا ہو کہ مریا اس سے پہلے سارے بچے مارے گئے اس کے تو پرماتمہ کہتے ہیں کیا مانگوں کچھ ٹھرنا رہائی اور دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوالکھ ناتی اس راونکہ دیوان باتی پرماتمہ کہتے ہیں ست نام گہو نجمت یہی میرا تو آپ کو یہی ایک صلاح ہے کہ ست نام نج نام کی بھگتی کرو تو پرماتمہ ہم نے اس ست سنگ کے وچانوں سے یہ نشکرس نکالنا ہے اب جیسے ہم نے زنم مرتو کے روگ کو سمعبت کروانا ہے اور جب تک زنم مرتو کا روگ نشت نہیں ہوگا تب تک ہم بھگتی کروانا ہے